وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ علیہ محترم معزز بھائیوں مزرگوں پردانشی محترم خواتین آج کا دن ہم سب کے لئے یوم مسعود ہے کہ ہمارے بھتیجے عزیزہ محافظ سعید الدین صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کا آخری صدق سنا کر دعائی قبولیت کی دھڑی ہم سب کے لئے بطور تحفہ دا فرمایا ختم قرآن کے موقع پر دعا قرود ہوتی ہے اللہ کا کلام جس وقت ختم کیا جاتا ہے دور مکمل کیا جاتا ہے اللہ کی خصوصی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس وقت میں اللہ کا کلام سنانے کے بعد تکمیل کے بعد جب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے دعا کی جاتی ہے تو اللہ اس طرح کو قبول کرتا ہے حضرت تھانوی عبدیس عصیر روح العزیز حضرت سے پوچھا گیا حضرت اس کا کیا مطلب حضرت نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خاندان میں حافظ نہ ہو وہ خاندان انتہائی بدبخت اور منحوس خاندان ہے جس گھرانے میں حافظ نہ ہو بدبخت گھرانا ہے جس سے پریوار میں حافظ نہ ہو بدبخت پریوار ہے فرمایا اللہ کے نزدیک بندہ عزت کے قابل اپنے عمال سے اپنے افعال سے ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک انتہائی تقوی والا مکرم اور معزز مانا جاتا ہے جس وقت کسی گھر میں حافظ قرآن آ جائے تو اس کا سلسلہ نبی کے علوم کے ساتھ جڑ گیا اس کے روابط نبی کے روابط اور خاندان کے ساتھ ہو گئے اللہ نے اس کو نبوت کے ساتھ جوڑ دیا علم نبوت کی نعمت سے نواز دیا اب جب یہ سلسلہ تو زہب میں شامل ہو گیا اب انہوں نے اپنے استاز کو قرآن سنایا انہوں نے اپنے استاز کو قرآن سنایا تھا انہوں نے اپنے استاز کو انہوں نے اپنے استاز کو چلتے چلتے یہ سلسلہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے جو قرآن پاک سنایا تھا وہ سلسلے سے جا کر یہ لڑی جڑ جاتی ہیں پھر وہاں سے حضرت جبریل نے آ کر سرکار کو سنایا سرکار نے حضرت جبریل کو سنایا یہ تدریس کا سلسلہ رمضان مبارک خصوصاً شعبان میں آپ علیہ السلام کے سامنے ہوا کرتا تھا رمضان جس رمضان میں آپ کا وصال ہوا دو مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے قرآن پاک دور کر آیا اور جبریل نے آ کر جو سرکار کو سنایا تھا وہ براہ راست اللہ سے سن کر گویا یہ سلسلہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان تک لے جا کر پہن جاتا ہے اللہ جل جلال امن والہ رحمان ہے رحمان نے علم القرآن قرآن سکھایا تھا اب الحمدللہ وہ سلسلہ سرکار نے سیکھا صحابہ کو سکھایا اور آج ہمارے سامنے تکمیل قرآن کی سعادت بچے حاصل کرتے ہیں وہ سلسلہ تو زہب سے جڑ جاتے ہیں حضرت تانبی نے فرمایا یہ سلسلہ جس خاندان میں جڑ جائے اس خاندان والے بڑے سعادت بند ہیں اللہ جل جلال امن والہ نے اس خاندان کے دس افراد جن پر جہنم واجب ہو جائے اللہ اس حافظ قرآن کے ذریعے سے وہ سعادت نصیب کرتے ہیں یہ ان دس لوگوں کے حق میں شفارش کرے گا اللہ ان کی شفارش کو قبول کرے گا اور جنت مکانی کر دے گا اسی لیے حضرت عورنزیب عالمگیر نے جس وقت اپنے والگ محترم سے جا کر اپنے صاحب زادے کے حافظ قرآن ہونے کی خوش قبری چنائی ان کے والد محترم نے فرمایا بیٹا تیرے بیٹا ہی تکمیل کیا ہے تو مجھے کیا خوشی اے بے تو بڑا سعادت مند ہوا تو بڑا نیت وقت ہوا تجھے اللہ حشر کے میدان میں تاج سے نوازے گا وہ تاج جس کی روشنی سورت سے بھی زیادہ چمکدار اور سورت بھی زیادہ زو والا تاج اللہ تجھے اور تیرے بیگم کو پہنائے گا مجھے کیا ملا فرمایا مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب تو حجز قرآن بن جائے اور زیب علیہ الرحمن جس وقت اپنے والد محترم کی زبان سے یہ بات سنیں بادشاہ ہونے کے باوجود شہنشاہ ہونے کے باوجود انہیں حجز قلام پاک کی تکمیل فرمائی اور اپنے باپ کو خوش کیا اور ان کو خوش قبری سنائی آج اس بچے کے ہمارے بھائی اور بھاوج یہ دونوں بھی خوش نصیب ہیں سعادت مند ہیں الحمدللہ یہ اللہ کے طرف سے اعزاز کے مستحف ہوئے انشاءاللہ ہمارے بھدیجے کی اعزاز میں اس وقت دستار بندی جو دو مارچ کو انش بارہ مارچ کو جو ہونے والی ہیں دستار بندی اس میں انشاءاللہ بعد نماز عصر ان حفاظ اکرام کی دستار بندی میں ان کی بھی انشاءاللہ دستار بندی ہوگی اور ان کو دور کے بعد انشاءاللہ سندے دور سے بھی نوازہ جائے گا اور یہ اعزازی سند ان کو دی جائے گی اور اقابیر جو بھی آ رہے ہیں ان کے ذریعے سے دستار تکمیل حفظ قرآن ان کے سر پر حضرات بھی انشاءاللہ اس جلسے میں شریک ہو کر ان کے عزاز کو دیکھیں گے اور پھر آپ تو یہ بھی میں گزارش کرتا ہوں جب بھی کسی بچے کی تکمیل حفظ قرآن کی اطلاع ہمیں ملے تو سب سے پہلے ہم لوگ دل کے اندر یہ نیت کرنی چاہیے اے میرے رب تو بھی محنت کی بدولت انشاءاللہ نسلوں میں حافظ عالم کا سلسلہ لا جاری وزاری کرے گا ماں جس وچ چاہتی ہے اپنی قربانی دے کر انشاءاللہ میری اولاد کو میں ضرور نبوت کے سلسلے میں شامل کروں گی علوم نبوت سے نواز ہوں گی ماں کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے اس نے اپنی تنہائی کو برداش کر لیا جدائی کو برداش کر لیا دعاوں سے نواز تی رہی جب بھی ان کی آمد ہوتی تھی استقبال کرتی تھی جب بھی رفت ہوتی تھی جب بھی مدرس اکھ جاتے ہیں تو اس رفت میں اپنے سینے پر پتر بان کر ان کو البدہ کہتی تھی ان ماں جن کے آنسو کو اللہ نے ضائع کیا بغیر ضرور بھی ضرور اللہ ان بچوں کو ان ہی آنسو کے موتیوں کا تاج بنا کر اللہ ان کو رفع درجات پہنچا کر اور آخرت میں بھی عزاز سے نواز گا قسم کھا کر حضرت مولانا یاقو سب نال علی رحمہ نے فرمایا تھا مقسم ہے ذات کی جو بھی اللہ کا کلام اپنے سینے میں بسا لے اللہ اس کو موت تک بھوکا نہیں سلائے گا اپنی ذمہ دے لیتا اس بندے کے رزق کو فرمایا جب حافظ قرآن جہاں بھی جاتا ہے جہاں بھی جاتا ہے یوں تصور کرنا چاہیے اللہ کا کلام چند پھرتا جا رہا ہے آ رہا ہے اسی لئے حفہ سے بھی تہا جاتا ہے تم نے اللہ کے کلام کسیلے میں بسا لیا ہے آج تم ہی یہ موقع دیا جا رہا ہے اس اللہ کے کلام کو عملی جامع پہنا کر تم اللہ کے یہاں معزز اور محترم بنو اللہ رب العزت اس تکمیل کو بھی کمول فرمائیں ان کے والدین کو جزا کرتا فرمائیں جتنے یہاں والدائیں آئیمی ہیں وہ تمام بھی نیت کریں ارادے فرمائیں ازازی کریں انشاءاللہ ہم ضرور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے اور وہ عزاز ہمی بھی انشاءاللہ ضرور بھی ضرور حاصل ہوگا ایک نائد انشاءاللہ ہمارا صبر رنگ لائے گا اللہ تعالی آپ کے دعا زائم نہیں کرے گا آپ آج ہی سے ہمت کریں اگر کسی کے بچے بڑے ہو گئے ٹھیک کوئی بات نہیں نواز پترے کے سلسلے میں لیت کریں انشاءاللہ آپ کی لیت ضرور کام آئے بھی رنگ لائے بھی ابھی وقت کم ہے انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے جس کے سلسلے بڑی تفصیل سے بات کی جائے بھی ابھی آپ حضرات دعا کر لیں تاکہ تکمیل قرآن کی دعا کی برطت ہم سب کو نصیب ہو جائے اللہ ملک الحمد والا تشکر اللہ صلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرک وسلم اللہ لن حق ورزق اتباع ورن الباتل باتل ورزق اشتناب اللہ آت انفوسنا تقواها وزکیها انتا خیر من زکاها انتا وليها ومولاها واہدنا إلى سوائی سبیل واہدنا إلى سوائی سرات اللہ فقهنا في الدین وعلمنا القرآن الحكیم اللہ لا سهل إلا ما جعلته سهل انتا تجعل الهجن سهل دا شئ یا رب العالمين اللہ ان نسألك من خیل كله عادل وآدل ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ لك من شر كله عادل وآدل ما علمنا منه ما لم نعلم اللہ نسألك من خیر ما سألك منه نبیك وحبیبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ لك من شر مستعاد منه نبیك وحبیبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانتا المستعان وعليك البلا لا حول ولا قوة إلا بالله اللہ سقیب ناہو ما عفرم یا اللہ یا اللہ کے لئے سامن انتجا کرتا رہا محنت و کوشش کرتا رہا آج تو نے اس کو تکمیل کی سعادت سے نبازا اے اللہ اس کے پیچھے ان کے اساتذہ کی بھی محنت ہے والدین کے محنت ہے دیگر اکادرین کی اپنے رشتداروں کی ان کے متعلقین کی ان کے بڑوں کی دعائیں ان کے سا شامل ہیں اے اللہ اس بندے کو قرآن کا کامل نمونہ بنا دے قرآن کا عالم بنا عامل بنا یا اللہ ہر طرح کے خیر میں یا اللہ متوجہ ہو اس طرح سے فیصلے فرما یا اللہ تکمیل قرآن کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے قطایہ سے گزر فرما یا اللہ ہمارے نسلوں کو تو قبول فرما یا اللہ بہت ساری دعائیں یا اللہ تو نے ہمارے قبول فرمائی یا اللہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ دعا تو ہمارے ضرور قبول کرے گا ہمارے اولادوں میں حفاظ علماء قیدہ فرما جید علماء قیدہ فرما یا اللہ اس وقت امت کے لئے جس تو تقاضہ ہیں جن علماء کا تقاضہ ہیں جن علماء جو علماء امت کے لئے مفید ہیں یا اللہ ایسے علماء میں نصیب فرما یا اللہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی خیر کا معاملہ تو نے کیا ہے اور تو کرنا چاہتا ہے افعافیت کے ساتھ یا اللہ ہر طرح خیر خیر کی لگاہوں سے دیکھ لئے کی توفیبت فرما یا اللہ جتنے شروع ہیں ان تمام سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہماری نصروں کی تبدیل کے پیش فرما ہمارے اولادوں کی خبریت کے پیش فرما یا اللہ تو نے حجر قرآن کے لئے عمر کی قید رہی لگائے جس عمر کے چاہے یا اللہ پیرے کلام تو اپنے سینے میں بسا سکتے ہیں وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنِ ذِكْرِ تُو نے قرآن پاک کو نصیحت کے لئے دل میں بسانے کے لئے یا اللہ بار بار دہرانے کے لئے تُو نے آسان کر رکھا ہے یا اللہ اس قرآن کو دہرہ دہرہ کر اپنے سینے میں بسانے کی توفی رہا فرما یا اللہ مستورات کے لئے اسی لئے مدرسہ کھلا گیا تاکہ ناظرہ کلام پاک بھی یا اللہ وہ حفظ قرآن پاک بھی سب آسان ہو جائے یا اللہ مدرسے کی یا اللہ یا اللہ عزت اور احترام کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ پڑھنے اور پڑھنے کے نوچے بتا فرما یا اللہ یا اللہ حریعہ تاکہ خیر مقدر فرما یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی عزت سے نواز دعاوں سے نواز ان کو ان کے تمام بڑھوں کو ان کے خاندان والوں کو یا اللہ وہ تمام دعائیں ہمارے حق میں بھی قبل فرما وہ تمام سعادت ہمارے حق میں بھی قبل فرما وہ تمام خیر ہمارے حق میں بھی قبل فرما یا اللہ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری نسلوں میں یا اللہ نحوصت کو ختم فرما ہماری نسلوں میں برکت کو ہماری نسلوں میں رحمت کو نازل فرما یا اللہ ایسی خاندان ہمارا بنا دے جس کے ذریعے سے لوگ ہمارے خاندان کو نمونے کے کرپر پیش کر سکے ایسی خاندان ہم ہمارے بننے سے افادت فرما جس کے ذریعے سے لوگ خاندان کو نمونے اللہ عبرت حاصل کرنے کے لئے اور افادت فرما یا اللہ تو نے مختصر زندگی عطا فرمائی تو اتنا براد داتا ہے صرف حافظ بننے کی نیت کرنے پر بھی حافظ کا مقام و مرتبہ دیتا ہے جائے وہ بندہ حفظ کرنا شروع گیا کرتے کرتے اللہ زندگی نے وفا نہیں کی دنیا سے چلا گیا پھر بھی تو اسے حفظ کا رتبہ اور مرتبہ عطا کرتا ہے ہمیں سریعے کو عدی سے تیرا کلام یاد کرنے کی نیت کرنے کی تو اسے بتا فرما یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو کچھ خیر کی دعائیں اب تک تیرے میرے برگزیدہ بندوں نے یا اللہ حفاظ اور حفاظ کے لیے شداروں کے حق میں یا اللہ عوام اور علماء کے حق میں یا اللہ ہم سب کے حق میں جو کچھ دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما جس سے پناہ مانگی ان سب سے پناہ نصیب فرما اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے دعائیں کو قبل فرما ربنا تقبل من ماتان صليح والسلام ماتان فاصدق براحمة کیار الرحمن الرحمن والحمدللہ موسیقی